بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب موزن ناظرین کا اس لائر سیگمٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست فیاض جمال بٹ موزن ناظرین آج ماہی رمضان کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آج جو ایک بار پھر یہ جو خبریں ہیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ جو انشڈول جو پاور کٹس ان خول یہ ایک سر کا درد بن چکا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ کافی پریشان ہیں اور نالا بھی ہیں لوگ سرکار سے اور خاص کر متلکہ محکمہ پی ڈی ڈی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ سہری اور افتیاری میں بجلی کہیں پہ بھی دستیاب نہیں ہے اور آج بھی ملتل بلاکوں سے ہم نے فون کالز رسیب کیا اور یہی سنائی دیا گیا کہ جناب آج بھی بجلی نہ سہری میں ہے اور نہ افتیاری میں اور بتا دیں آپ کو کی مختلف علاقوں سے جو فون کالز ہم نے رسیب کیے تو ان میں انہوں نے یہی بتایا کہ جناب آف یہ جو بجلی ہے یہ چند منٹ کے لیے چند سیکنڈ کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد بجلی جو ہیں گائے رہ جاتی ہے حالانکہ ہم نے اس پہ اسے پہلے بھی ایک ریپورٹ اس پہ شائع کی تھی لائیو ہم نے آپ سے جو آپ کی رائے لینے کی کوشش کی تھی آپ کی آرہ ہم نے لینے کی کوشش کی تھی کی کیا آپ کے علاقے میں بجلی رہ دی ہے سہری اور افتیاری میں تو بہت سارے لوگوں نے وعد میں فون بھی کیا کہ نہیں رہتی ہے اور یہ جو ہے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے اس علاقے میں یعنی پوری وعدی کشمیر کے حوالے سے بات کریں جو انشیڈول جو پاور کٹس ہیں ہول وعدی میں تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ جو ہے نالا ہیں خفا ہیں محکمہ پی ڈی ڈی سے اور بارہ دفعہ لوگوں نے یہ بھی اپیل کی ہے سرکار سے گورنر انتظامیہ سے یا جو پی ڈی ڈی متعلقہ محکم ہے ان سے اپیل کی کہ مہربانی کر کے کم سے کم آپ ایک تو افتیاری کے جو یہ چار تین چار گھنٹے ہیں اور خاص کر سہری کے جو دو تین گھنٹے ہیں اس میں اگر آپ ہمیں بجلی اچھی طریقے سے مہیا کریں گے تو آپ کا بھی بلا ہوگا اور ہمارا تو ہوگا ہی اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو مختلف کلاسز کے جو امتحانات اس وقت بھی جا رہی ہیں اور جو طلب و طالبات ہیں وہ بھی کافی پریشان ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ان کو بھی پڑھنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مختلف لاکھوں کے جو طلب و طالبات ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو یہ پریشانی ہے کہ یہاں پہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب افتیاری کے بعد ہم چاہتے کہ اب ہم تھوڑا سا پڑھ لیں تو لیکن لائٹ گائب ہو جاتی ہے اور لائٹ جو گم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا اس میڈیم کے ذریعے بھی ہماری گزارش رہے گی یہ جو مترکہ محکمہ ہے خاص کر ال جی صاحب ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے سوچ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ آج اگر اس بابرکت والے مہینے میں بھی لائٹ نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی تو یہ تو شرم کی بات ہے یہ مطلقہ محکمہ کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کیا وہ لوگوں کی ان امیدوں پر پوری طرح کھرے اتر پا رہے ہیں کی نہیں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں یہ کافی نالا ہے کافی پریشان ہے اور صاف یہ جو ہے تلقید کا نشانہ محکمہ کو بناتے ہیں اور بار بار یہی شکایت ہیں حالانکہ ونٹر میں بھی آیا کرتی تھی کہ ونٹر میں بھی بھی جو ہے نہیں رہتی ہیں اور جو لوڈ شیڈنگ اور باقی چیزیں اس پہ بھی بات ہم وقت پر کرتے ہیں لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جناب ایک تو بجلی نہیں رہتی اور دوسری بات جب آتی ہے تو آپ دل خوش ہو جاتا ہے کہ بجلی آگئی لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ یا دس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لئے بجلی رہ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ گائب ہو جاتی ہے تو یہ ایک سنجیدہ سوال ہے مطلقہ محکمہ پی ڈی ڈی اور ساتھی ساتھی الگی سرکار پر کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے خاص کر یہ جو آیام ہے خاص کر ماہی رمضان کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو ایک تو افتیاری اور اس کے ساتھ جو سہری میں کم سے کم یہ جو دو تین گھنٹے ہوتے ہیں ان میں بجلی ہونی چاہیے تاکہ ایک تو لوگ سفر نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ طرب و طالبات سفر نہ ہو جائے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ بات جو ہیں یہ جو مطلقہ محکمہ تک بھی پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر انتظام ہیں ان تک بھی پہنچے اور وہ اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ نوپرز رہے تاکہ بجلی جو ہے ایک تو افتیاری کے جو تین چار گھنٹے ہیں یعنی اگر چھے بجے سے لے کے دس بجے تک بجلی رہے گی تو اچھا رہے گا یہ چار گھنٹے اور بعد میں جو سہری کے حوالے سے بات کرنے صبح چار بجے سے لے کے اگر چھے بجے تک وہ دو گھنٹے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کوئی آفت نہیں آئے گی اگر چوپیس گھنٹے میں صرف چھے گھنٹے آپ بجلی رکھیں گے اور بعد میں بیج بیج میں اگر آپ دو تین گھنٹے رکھیں گے اس وقت آپ اپنے ہوسٹ اور دوست پہ آج جمال بڑھ کو دیکھ رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اور آپ دیکھتے رہیے جی کے نیوز پوائنٹ اور وقتن فوقتنم آپ تک مختلف پروگرامز لاتے ہیں آپ کا سپورٹ چاہیے اور ساتھی آپ اپنی آرہ سے یعنی آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں کمنٹ بکس کے ذریعے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا سلام